بسم اللہ الرحمن الرحیم محب اور پرکیف رہتے ہیں پر نور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں مجال اسے ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے معزز ناظرین السلام علیکم ہفتہ وار پروگرام نات زندگی ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی ناظرین آپ جانتے ہیں اس خوبصورت پروگرام کے ذریعے سے ہم آقا کی نات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ہماری اس نشست میں ارد وطن پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ناتخان موجود ہوتے ہیں جن کو اللہ کریم نے بڑا خوبصورت لہن عطا فرمایا ہوتا ہے اور وہ خوبصورت ناتخانی کرتے ہیں آج جو پرومیننٹ نات کے حوالے سے آقا کے مدھا سرہ حضور کے ناتخان آقا کی صفت و سنا کرنے والی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہمارا جو ایئر وائی کیو ٹیلی ویژن کا مرحبہ یا مصطفیہ اینول نات کمپیٹیشن ہے اس میں کئی بار پرومیننٹ پوزیشن حاصل کی اور آپ کا تعلق ساہیوال سے ہے بڑا مترنم انداز ہے آپ کا پڑھنے کا اور اللہ کریم نے آقا کے ذکر کا صدقہ آپ کو پاکستان بھر میں شہرت سے نوازہ ہوا ہے میٹھا انداز ہے پڑھنے کا میری مراد ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے جناب محترم قاری تارک مسعود قادری صاحب جی السلام علیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ پروڑام میں تشریف لانے کا ماشاءاللہ تو ناظرین میں ارز کر رہا تھا کہ آقا کا ذکر جس کو اللہ کریم میں رفعت عطا فرمائی ہیں آقا کی صفت و سنا میرے آقا کی مدہ سرائی آقا علیہ السلام کی ناتخانی یہ اتنا مقدس عمل ہے کہ میں اس بات کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو کسی بندے سے بات کریں وہ ٹینشن کے اندر ہے ایک استراب کا عالم ہے وہ غیر مطمئن ہے وہ انسٹسفائی ہے اور حالانکہ وہ صاحب ایمان ہونے کا دعوے دار ہے کبھی اس بات پر غور کریں کہ یہ استراب یہ بیچینی یہ ٹینشنز ہمارے معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر پھر اوورال ملک کے اندر یہ کیوں ہیں تو میں اس بات کو آقا کے ذکر کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے پھر وہ آمال اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں آج مادیت کے ساتھ محبت ہے مال و دولت کے ساتھ محبت ہے اور ایک خود غرضی کی فضا ہے ناظرین ہر طرف انسان اللہ ماشاءاللہ یہاں تک خود غرض ہو گیا ہے کہ کبھی جو ہماری دینی اقدار ہیں ان کے نام پر بھی خود غرضی کرتا ہے دین کو استعمال کرتا ہے حالانکہ اللہ کریم نے اس سے سعادت دی ہوتی ہے وہ عمرہ بھی کرتا ہے حج بھی کرتا ہے روزے بھی رکھتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد قاری قرآن کہلاتا ہے آقا کی مدہ سرائی کرنے کے بعد حضور کا ناظر خان کہلاتا ہے لیکن ناظرین ان ساری چیزوں کو اگر مادیت کے لئے استعمال کیا جائے گا تو یہ خود غرضی ہوگی اور یہ خود غرضی جائز نہیں ہے بعض اوقات خود غرضی جائز ہوتی ہے لیکن یہ جائز نہیں ہے تو دیکھیں اس میں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے اور یہ بات جو میں نے کی کہ آقا کی ناظر کے ساتھ تعلق ہو اور پھر خود غرض ہونا یہ بات نہیں بنتی ناظرین آقا کی ذات کے ساتھ محبت کہنے آپ جب آقا کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں ناظرین تو دیکھیں محبت کا تقاضی ہے کہ آقا کا ذکر کریں کسرت کے ساتھ جب کسرت کے ساتھ آقا کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا کہ آقا کی ذات کے ساتھ وہ محبت ڈیویلپ ہو جائے گی کہ آپ آقا کی اداوں کو اپنائیں گے آقا اسلام کے فرامین پر عمل کریں گے آقا اسلام کی سیرتِ طیبہ پر عمل کریں گے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور زندگی میں ساری ٹینشنز ختم ہو جائیں گی چونکہ ڈیپینڈنٹ آپ ہو گئے آقا کی بارگاہ کے ڈومیننسی آپ کی طبیعت پر آپ کے دل پر آپ کے قلب و ذہن پر آقا کی محبت کی ہو گئی آقا کے ذکر کی ہو گئی تو یہ جو ازتراب ہے بیچینی ہے اس کو الیمنیٹ کرنے کا فنش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آقا کے ذکر کے ساتھ محبت کریں اور پھر موجیں کریں یہ پنجابی کا خوبصورت میں نے جملہ اس لیے بولا کہ آقا کی نات کے ساتھ جڑ جائیں تو بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں اپنے خوبصورت سناخان کی طرف اور گزارش کریں گے جناب کاری صاحب پہلے آپ حمد باری طالع سے آغاز فرمائیں خودی کسر نیحا لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ خودی ہے تیغ فسا لا الہ اللہ لا الہ اللہ 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 یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کا دا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ہاں لا الہ الا اللہ اگر چھبت ہے جماعت کی آستینوں میں چھبت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہکم عزا لا الہ الا اللہ مجھے ہاں لا الہ الا اللہ مجھے ہاں لا الہ الا اللہ خوبصورت انداز میں سنا جناب حافظ صاحب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ کا انداز ہے پڑھنے کا اور یہ نات کا آغاز کیسے ہوا یہ اکثر ہمارے ایک معمول کا لیکن ہمارے ناظرین کو اس سے ترغیب ملتی ہے کہ آپ آقا کے ذکر کے ساتھ کیسے جڑے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں اور اس کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کا خصوصاً ظاہیر بھائی عمر فیاضی صاحب کہ جن کی محبتیں ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں اور آج بھی اس کے کڑی میں ہم شامل ہیں اور میرے لئے عزاز کی بات یہ ہے سب سے پہلے کہ آج آپ کے ساتھ ایک نشست کرنے کا موقع میسر ملے اور نات کی آغاز کی بات کریں تو جیسے بہت سناخانوں کا بھی یہی جواب ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسے گھر میں آنکھ کھولی کہ جو ایک نات کا محول تھا ایک دینی گھرانے میں اور میرے والدے گرامی شوق کی آتک ناشری پڑتے تھے اور پڑتے ہیں پھر میرے سے بڑے بھائی جناب خاور علی قادری اللہ نے بڑی عزت سے نوازا بہت خوبصورت اچھا پڑتے ہیں تو ان سے انسپائر ہوا جب وہ معفلز میں جاتے تھے تو انہیں دیکھ کے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس طرح معفل میں جا کے حضور کی نات پڑھو تو پھر والدے گرامی نے بڑی تربیت فرمائی اور اسباق کا سسلہ شروع ہوا ان سے اور بڑے بھائی سے اور والدہ تک مجھے نات سکھاتے تھے یہ ناظرین یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے گھر کے اندر سے آپ کو نات کی تربیت کا محول ملے اور آپ کے والدین سب سے بڑا سورس بنے آپ کے لئے آق علیہ السلام کی نات کے حوالے سے تو آپ سے بعد انشاءاللہ اس حوالے سے مزید ہوگی تو میں چاہتا ہوں ناتی اکلام پیش فرمائیں آج اشک میرے نات سنائیں تو عجب کیا سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس سن کر وہ مجھے پاس ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اور دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے یا رسول اللہ دیدار کے قابل دیدار کے قابل میری نظر ہے لیکن وہ میرے خواب میں آئیں آئیں تو عجب کیا آج اشک میری نات سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کرتے ہیں خوش حامدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام نات زندگی میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خوبصورت سنہ خان مصطفی جناب قاری تارک مسعود قادری ماشاءاللہ جی میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کلام پیش فرمائیں پھر نات کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے ماشاءاللہ میرے نبی دکیل کال چال ڈھال روشنی میرے نبی دکیل کال چال ڈھال روشنی روشنی کمال سارے آپ وچے کمال سارے آپ وچے تے ہر کمال روشنی حضور دے حضور دے لباس دار حضور دے وجود دار حضور دے لباس دار حضور دے لباس دار حضور دے لباس دار تے وال وال روشنی ہے تار تار موجزات تے وال وال روشنی اور بڑا خوبصور اشیر نبی دے نور این نے حسن حسین فاتمہ نبی 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 دے نور این حسن حسین فاتمہ حضور دے حضور دے حضور دے اے ساریاں روشنی مکتا صدا 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 جو نازشوں نہ تے پڑے درود تے سلام صدا جو نازشوں نہ تے پڑے درود تے سلام سلام سفر کرے ہمیشہ او دے نال نال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی سبحان اللہ جنابِ حضرت محمد حنیف نازش بہت خوبصورت لکھنے والے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے ان کا کلام آپ نے سنا اور بلا شبہ میرے آقا کا ذکر روشنی ہے آقا کا خیال روشنی ہے آقا کی فکر روشنی ہے سبحان اللہ اور جب آپ اپنی فکر کو معدب کرنا چاہیں اپنی فکر کو پاک کرنا چاہیں تو میرے آقا کی فکر میں کھو جائیں میرے آقا کی یاد میں گم ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فکر کو آپ کے خیالات کو روشنی عطا ہوگی جی گاری صاحب محترم ماشاءاللہ آپ نے اپنے والدین سے متاثر ہو کر نات کے ساتھ تعلق آپ نے جوڑا تو باقاعدہ تعلیم آپ نات کی کسے لیتے ہیں ایس ٹیچر یہ میرے لئے سعادت کی بات ہے دنیا نات کا عظیم نام جنابِ استادِ گرامی قبلہ پیر سید زبیب مسعود شاہ جی آپ کی خاص شفقتیں اور اسباق کا سسلہ آپ سے ہی جاری رہتا ہے اور آپ سے تعلیمات کا یہ سسلہ ہے آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں ہر حوالہ سے اور اس کے ساتھ ابھی جہاں میں زیر تعلیم ہوں دنیا اسلام کی اپنی موجود ایکٹیوٹی بھی آپ ضرور بتائیے جامعہ فریدیا سائیوال دنیا اسلام کے عظیم دینی درسگاہ وامارے قبلہ ڈاکٹر مزر فرید شاہ صاحب آپ بھی نات کے حوالہ سے بڑی تربیت فرماتے ہیں کہ کس طرح کا کلام آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی الحمدللہ میں عشری علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم درس انظامی بہت خوبصورت اور میں سمجھتا ہوں ایک سناخان کو یہ تعلیم بڑی ضروری ہے ماشاء اللہ کلام پیش فرمائیے جی آپ آہ 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 تیری آدھ اچہ اربی لج پالا تیری آدھ اچہ اربی موسیقا 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 موسیقی اور خوبصورت انداز کے حامل سنہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کاری صاحب ایک اور نات پیش فرمائیں اسی کیف کے ساتھ ابھی میں ذکر کر رہا تھا قبلہ ڈاکٹر مذر فریض شاہ صاحب کا آپ کا یہ لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام مدینہ پاک کے منازی بسم اللہ مدینے میں اب ہم تو جانے لگے ہیں مدینے میں اب ہم تو جانے لگے ہیں سویا مکہ در جانے لگے ہیں مدینے میں اب ہم تو جانے لگے ہیں اور جو کچھ بھی بیٹی ہے میرے جگر پر جو کچھ بھی بیٹی ہے میرے جگر پر حبیبِ خدا کو سنانے لگے ہیں سویا مکہ در جگانے لگے ہیں اور در مصطفیٰ پر جو مذر پڑا تھا در مصطفیٰ پر جو مظہر کھڑا تھا سدا آئی اب ہم بخشوانے لگے ہیں سویا مکہ در جگانے لگے ہیں مدینے میں اب ہم تو جانے لگے ہیں سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام اور بلا شبہ بڑا خوبصورت لکھنے والے ہیں ماشاءاللہ علمی اپروچ کے ساتھ لکھتے ہیں اور پھر محبت اور کیفیات ان کے کلام کے اندر ان کا غلبہ نظر آتا ہے آپ ماشاءاللہ خوبصورت اور مترنم لہجے میں پڑھنے والے سنا خان اکاری صاحب تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پروگرام یہ جو نات زندگی ہے اس کے ذریعے سے ہمارے جتنے نات سے پیار کرنے والے نات پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو میسیج آپ دیجئے کہ آواز کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے اور اس میں ترنم پیدا کرنے کے حوالے سے آپ نے جو ایک دو جملوں کے اندر استاد گرامی سے کیا سیکھا استاد گرامی سے یہی سیکھا کہ سب سے پہلے اپنے بڑوں سے جتنے ہمارے بزرگ سنا خان ہمارے سینئرز انہیں سنا کرے جب بھی میں آپ سے تعلیمات لیتا ہوں تو آپ مجھے فرمایا کرتے کہ آپ بڑے شاہ جی سید مرزول کونین شاہ صاحب انہیں سنا کرے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک زندگی گزاری اور ان کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی نات کے عداب اور ہر حوالے سے سیکھنے کو ملتا ہے اور خوبصورتی کے آواز کرو تو جو میں نے سیکھا بزرگوں سے یا ساتھ سے کہ جتنا ہو سکے ریاضت کی جائے ریاضت کے ساتھ آپ کی آواز میں خوبصورتی نغمگی پیدا ہو سکتی ہے در حقیقت ساری بات تو فضل کیے جب فضل ہوئے ماشاءاللہ بڑی برکت تتا فرمائے جنات پیش کیجئے آہ دار پر چڑ کر زبائیوں کھولتا کوئی نہیں جیسے میں سم بولتا ہے بولتا کوئی نہیں نہیں اور جس طرح دیکھا یقید 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 اس طرح نازو عدا سے دیکھتا کوئی نہیں اور جس طرح مرحب سر خیبر ہوا دو نیم تھا ماں سوائے مرتضائیوں کاٹتا کوئی نہیں جان کے جان کے بدلے خریدے مرضیاں ہجرت کی شب جز علی کے نفس اپنا بیچتا کوئی نہیں جیسے میں سم بولتا ہے بولتا کوئی نہیں سبحان اللہ حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے بہت خوبصورت کلام سنا کاری صاحب سے اور یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مناسبت سے میں چاہوں گا یہ بات آپ نوٹ کریں غور کریں اس بات پر کہ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تیبہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کو اتنی محبت اتنی محبت کہ آقا علیہ السلام نے حضور مولا کائنات کو اپنا بھائی فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے اور پھر لوگو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ علی کا ذکر عبادت علیہ السلام علی کے چہرے کو تکنا عبادت علیہ السلام تو جو حضور مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں میرے آقا کا دل خوش ہوتا ہے اور اگر آپ آقا کو خوش کرنا چاہیں تو حضور کی احلِ بیتِ اتحار کے ساتھ محبت کیا کریں حضور کی احلِ بیتِ اتحار کا ذکر کیا کریں ہمارے پروڑیم نات زندگی ہے کا وقت اپنے اختدام کو پہنچتا ہے میں آپ کا مذبان محمد عفضل نوشاہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور رجب کے مہینے کے حوالے سے حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں دو اشار میں بھی پیش کرتا ہوں جمال روو نبی جمال روو نبی حسنِ کبریا ہے علی خدا نہیں ہے مگر خدا نہیں ہے مگر مظہرِ خدا ہے علی جمال روو نبی حسنِ کبریا ہے علی علی اسی لیے تو حید ان شہرِ قلم قدر اسی لیے تو حید ان شہرِ قلم دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے علی دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے علی جمال روح نبی حسن کی بریاء ہے علی جمال روح نبی حسن کی بریاء ہے علی